بسم اللہ الرحمن الرحیم بستر لکھ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پیسر پڑے گا بستر کو لکھ کرنا یہ تمہارے بیان بیدی کا معاملہ ہے بچوں کو پتہ نہ چاہے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجاؤ پیدا کرنے گا اور پھر کہا کہ فی البیعت اس کو الگ گھر میں کرو اس کو میکے نہ بیجو اگر میکے بیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا کیسی حکمت برے جملے ہیں فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو دوسرا گھر کے اندر کرو کسی تیسرے کو کانو کان خبر نہ ہو اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کرسکے کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد وہ مرد کو دیکھ کر تسکیف آتی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے گھر میں اسے سکونی ملے گا ہر طرح کی دولت تو آسودگی ہو لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکونی نہیں ملے گا اس لئے فرمایا کہ تم مجھ سے نراز ہو جاؤ بگڑ جاؤ لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمہ اب ذرا ان پر بار بار غور کریں فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو جو خود پہنتے ہو انہیں پہناو اور چہرے پر نہ مارو اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا و خیارکم خیارکم لے اہلہی فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں خلق اچھا ہے جس کا مو مٹھا ہے جس کی بولی ٹھیک ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے تو کہا کہ جس کا خلق اچھا اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے سارے زمانے سے ٹھیک ہے گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا تمانیت آئے گا کیسے چین آئے گا تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ خسن سلوک کرے اس کو جو ہے وہ مکرو نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے اس کو گالی نہ دے دوسری طرف عورت کو کہا اَرْعِجَالُكَوَّمُونَاَ الْنِّسَا مرد عورتوں پر قوام ہیں حاکم ہیں امیر ہیں یہ اس لئے فرمایا گیا کہ پھر دونوں رائے دیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو پھر آئیلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا عورت رائے دے مرد اس کو قبول کرے اس کی رائے کی پروائی نہ کرے یہ مرد کے لئے مناسب نہیں ہے اس طرح عورت گھر کے اندر عزوے معتل بن جائے گی وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں حمیت ہی کوئی نہیں میں جو بات کرتی ہوں مجھے کو پوچھتا ہی نہیں ہے عورت بندہ اپنی مرضی بھی کرنی ہے عورت کی رائے لے لیں جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افضائی ہوتی ہے اس لئے عورت کے ساتھ مشاورت کریں اس کی بات کو اہمیت دیں اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے اندار اس کو سمجھائیں لیکن فرض کرو اگر رائے مختلف ہوگی ہیں تو تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی مرض کی رائے کو ترجیح ہوگی جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو انوان سے عرض دیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے باپ کچھ اور کہتا ہے اب کس کی بات مانیں گے ماں کی یا باپ کی ماں کا درجہ بہت زارہ ہے لیکن ماں کہتے ہیں یہ کرو باپ کہتے ہیں یہ کرو تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشکت میں نہ ڈالیں کسی مسئیبت میں نہ ڈالیں لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دیں جب باہت سے آئیں تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں اس کے پون دبائیں پھر اس کے بعد باپ کے خدمت میں ماں کو ترجیح دیں لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں چونکہ قوام باپ ہے گھر کا حاکم اور امیر باپ ہے اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد بپا ہو جائے گا اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خانتان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے اگر خامد کچھ اور کہتا ہے بیوی کچھ اور کہتی ہے بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مسئبت بن گئی خامد کو کوسنے دیں گی اس کے بہنیں بھی اس کے بائی بھی اس کی ماں بھی کہے گی تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے لیکن بیوی کا مرد کے پیشے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے تو مرد حاکم بنایا گیا ہے لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے اور اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت نہ سمجھے بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے جس طرح مرد عورت پہ نراز ہو جاتا ہے عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ نراز ہو جائے کسی معاملے میں اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے راضی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ گھر میں شکرنجی ہو سکتی ہے بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو وَرَبِ مُحَمَّد مجھے محمد کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِ عِبْرَاہِم مجھے عِبْرَاہِم کے رب کی قسم ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو اور اب تم راضی ہو تو جب عزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو کہا مَا أَحْجُرُو إِلَّا إِسْمَكَ حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بکڑے ہیں تو یہ اسلام نے ہمیں ایک ایسا روشن راستہ دیا اور حضور کی صیرت اور حضور کامل ہمارے سامنے تو میاں بی بی کے اندر باہم شکرنجی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق نراض ہو گئے دوسرا راضی کر لے دوسرا راضی ہو گئے تو پہلے راضی کر لے کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا لیکن اگر یہ جو بنیادیہ کا ہی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے تو حاکم ہے مرد اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی خامد کی اجازت اور ازن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لئے بہتر نفلی عبادت ہے اس لئے اگر خامد راضی نہیں آئے تو روزہ نہ رکھے راضیت رکھ لے اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے ازن نہ دے اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامد کے بسر کو روندنے نہ دے یعنی خامد جس بسر پہ بیٹھتا ہے سوتا ہے آرام کرتا ہے اس بسر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کامل ہمارے سامنے ہے یہ ابو سفیان کے بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہے ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے جب حجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کے طرف حجرت کر گئے کچھ حرصہ وہاں گزرا ایک لن حضرت ام حبیبہ سوئی تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا تو سخف پریشان ہوں صبح اٹھیں تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ ہو گئی کچھ حرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی تو سخت پریشان تھی آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بیجا نجاشی نے ایک لونڈی بیجی کے جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیں کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سامت سے آئی ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے کہتے ہیں ایک لمحے کے لئے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انام اس لونڈی کو دے دیا میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا وہ مدینہ تشریف لے آئیں ابو صفیان ان کو ملنے کے لئے مدینہ پہنچے حضور علیہ السلام کی چار پائی پچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر پیٹ لیا تو ابو صفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے تو کہنے لگا ابو صفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی تو یہ حق ہے خامد کا بیوی کے اوپر کہ خامد کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایوبا امراتن ماتت وزوجہا انہا راتن دخلت الجنہ وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ چار شخص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لکمہ بھی نہیں جانے دیا تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے اور چوتھی وہ خاتون جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو عورت کی جنت مرد ہے اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے اور اگر وہ اپنے شہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کسرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے عرص کی حضور کس وجہ سے فرمایا ایک تو کسرت سے لانت کرنے والی ہوتی ہیں اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں یہ دو بدخسلت عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم قائدن بنا دیتی ہیں ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شہر کے ساتھ وفا کرتی ہے اسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی اس نے وفا کی حد کر دی تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کی افر فرمائے اب عورت دکھ بھی سہتی ہے تکلیفیں بھی سہتی ہیں لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی بدلتی نہیں ہے اس کی آزوی یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہنے کے آئی تھی سفید لباس لے کر نکلو اس گھر سے یہ اس کی آزوی ہوتی ہے اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مساطرہ ہے لیکن اگر اپنے خامن کو نراز کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اس حال میں مرے کہ اس کا شہر اس سے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی اور آقا کریم نے جو آخری وسیعت اپنی امت کو کی اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وشال ہو گیا اس کے بعد کوئی وسیعت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک السلات السلات نماز نماز یعنی نماز کو نہ چھوڑنا اور دوسری وسیعت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ایک حلام اور دوسری تمہاری بیویاں ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان پر ظلم نہ کرنا انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے تو ان پر ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا ایک سفر پہ تھے ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا اس کا نام تھا انجشا تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی گوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا حب بے بائلیہ من دنیا کم سلاس لوگو تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو یہ بزمِ کواقب کا نور یہ افلاق یہ زمین یہ لہلہاتے ہوئے سبزے یہ کائنات کا حسن یہ کوسے قضا کی رنگینیاں یہ بہاروں کے رنگ یہ پربطوں کی کتاریں یہ مرغن غزائیں یہ انواع اقسام کے پھل زندگی کا سارا حسن یہ موسموں کا نور اور روشنی سب کچھ تمہیں مبارک ہو فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں یہ نہیں کہا میری دنیا سے کہا تمہاری دنیا سے بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لئے اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا جائے تو کہا میں تو چند لمحوں کے لئے رکا ہوں اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں چند لمحوں کے لئے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہٹتا ہے آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں تو کہا حب بائی لئیہ من دنیا کم سلاس مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند رہے ہیں اتیب وننسا و جعلت قررت این فیس صلات اے خوشبو دوسری منکوہ عورتیں اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وسیعتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ گیا کرے عورت کو یہ بھی ازن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے اگر مرد پبند کرنا چاہے عورت کو ہمت نہیں کہ نکلے شریعت نے منع دیا بلکہ حضور نے اشارت فرما جب کوئی عورت مرد کی رضا اور ازن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لانتیں نازل کرتے ہیں اور پھر جب وہ گزر دیا جن راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت ہر پتھر ہر شہ جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لانت بیجتا ہے تو عورت کو مرد کے ازن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا اس کو کہا کہ تو گھر میں کھاری رہنا تیری یہ وفا کا تقاضی ہے اور دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تُو نے اس کا خیال رکھنا ہے جو خود کھائے اس کو کھلائے جو خود پہنے اس کو پہنائے اگر کوئی نوبت تقرار لڑائی کیا جائے اس کے چہرے پہنے مارنا بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا نہ گزیر ہو جائے جس طرح سورہ نسحہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف ہو جانا مقصود ہو اور بعض نے کہا کہ مسواق کی مقدار کی اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سرحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے تھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گئے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا محول خراب ہو جائے گا وہی میاں بیوی کامیار زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھے محمد عربی کی سنت صیرت پر عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلہ ہوا ہوتا ہے وقتی طور پر وہ روب جھار بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقشے پاکی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے